ہم اپنی تاریخی ورسے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس دفعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ جھوٹے حکیم وہ سفلی حکیم وہ بے نسلی حکیم جنہوں نے مسلمان بادشاہوں کو کشتے دینے کی آر میں نہ صرف ان کو جنسی اور جسمانی طور پر برباد کر ڈالا بلکہ امور مملکت اور امور حکومت سے اس قدر غافل کیا کہ آج ان کا تاریخ ان کا نام و نشان پہچاننے سے کاثر ہے معزز سامین معزز ناظرین یہی وہ حکماء اور اتباہ تھے جنہوں نے مسلم قوم مسلم نسل اور مسلم حکمرانوں کی نسلیں اجارنے میں کوئی قدر نہ چھوڑی جنہوں نے مسلمان حکمرانوں کو چار چار پانچ پانچ سو خواتین زوجیت میں رکھنے کی ترغیب دی اور اس کے علاوہ ایک ایک ہزار لونڈیاں بھی ان کے پاس ان کے حرم میں موجود رہتی تھی یہ وہ حکیم تھے جنہوں نے اپنی ناکام اور بے نتیجہ طبی سرگرمیوں کے نتیجے میں مسلمان حکمرانوں اور شہنشاہوں کو صرف بے اخلاقی اور بہرہ روی کی طرف لگایا مغلیہ دور دی تباہی دی وجہی حکیم سے گئے نہ صرف مغلیہ سلطنت بلکہ عثمانی سلطنت اب عثمانی سلطنت وہ سلطنت تھی جس کی حکومت تین بروں اور دو بحیروں پر تھی لیکن انفورچنیٹلی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عثمانی حرم میں پوری تین برے آزموں افریقہ یورپ اور ایشیا تین برے آزموں سے خوبصورت ترین لڑکیاں لائی جاتی تھی اور پھر ان کو بادشاہ کے سامنے سے گزارا جاتا تھا اور ان میں سے بادشاہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنے اس رات کے لیے منتخب کرتا تھا اور یہ صد ان حکیموں کی شہ پر تھا کیونکہ ایک انسان اس قدر بے غیرت نہیں ہو سکتا اس میں مغل سکے جو جنگ ہوئی تھے مغل کی لبتے فردے سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کے جانشین جب ہم اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی پر نظر ڈالتے ہیں جب انگریز جرنل ہرڈسن مغلوں کے اوپر چڑھ دوڑا اور اس نے تمام مغل شہزادے بادشاہ سمیت اٹھا لیے تمام مغل رشتہ داران کو اٹھا لیا گیا تو مغلوں کی خواتین بھی اٹھا لی گئیں اور انگریزوں نے اس قدر توہین امیز سلوک کیا کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ مغل سلطنت کے جانشین اپنی اپنی زنانیوں کی شلواریں اٹھائے پھرتے تھے کیونکہ مغل حکمران جو تھے ان کی ملکائیں ان کی شہزادیاں شلواریں اتار کے پھینگ گئے تھے انگریز اور ان کو ساتھ لے گئے تھے اور پھر یہ بے غیرت ہمارے حکمران ان شلواروں کو اٹھا کر انگریزوں سے التجائیں کرتے تھے کہ کاش ہماری عورت نے اس شلوار کی رنگت کی کمیز پہنی ہوئی ہے ہمیں وہ کمیز والی خاتون دے دیں اور اس طرح اپنی زنانیوں کو پہچان پہچان کر انگریزوں سے کچھ کچھ دنوں کی عیشیوں کے بعد واپس لے دے تھے لیکن آخر میں یہ کہنا مقصود ہے کہ ان سب بے غیرتی اور بدحواسی اور حوص پرستی کی وجہ یہ حکیم اور اتبا تھے جنہوں نے مغل بادشاہوں میں جالی طاقت جالی مردانہ قوت پیدا کرنے کا منصوبے بنائے اور مغلوں کو مغلوں کو کیا عثمانیوں کو